فضل الرحمان سے میری ڈیریکٹ لائیو گفتگو کرائے میں دو منٹوں میں اسے الڈا کر کے بتاؤں گا کہ کل کے کانگریسی ملہ ہوئے اور اس میں کچھ فرق نہیں اور اقبال کو یہ شکوا کرنا پڑ گیا تو کل جو اقبال کو شکوا تھا صدوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئی تو اتنے سالوں کے بعد جب پھر آزادی کا موڑ آیا آج پھر یہ موڑی کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں دیکھو مزفرہ بات جا کے تقریر کر رہا ہے کشمیریوں کے لئے حق میں کیا موڑی کو جواب سکھاتا ہے کہ اگر موڑی نے کشمیر پہ کمزہ کیا ہے تو کیا ہم نے بھی تو فاٹا پہ کر لیا کیا فاٹا کی پاکستان کے ساتھ وہ ایسیت ہے جو مقبوضہ کشمیر کی انڈیا کے ساتھ ہے یہ فضل الرحمان تو وہی فضل اللہ ہے یہی فضل الرحمان ہے جس نے منار پاکستان کے جلسے پر پرویل مشرف کی دور سے پہلے یہ کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا کہ مستقبل کی حکمران طالبان طالبان میں اپنے کانوں سے یہ نعرہ سن رہا تھا یہی شخص ایک مو سے جمہوریت کی چوسنی سے اقتدار چوستا رہا اب دوسرے طرف فضل اللہ کی حیثیت سے نفاذ شریعت سے پھر مفادات چوسنا چاہتا ہے صوبے کے اندر جب ان کو اقتدار ملا تھا تو کیا کیا تھا یہی تو وہ ملہ فضل الرحمان ہے کہ جس وقت نواز شریف بھولی کے جلسے میں کراچی میں کہہ رہا تھا کہ رحمان اور بھگوان میں کوئی فرق نہیں تو اس وقت کیوں نہ ایمان جاگا اس ملہ کا جو کہتا کہ تم کفر کر رہے ہو کہ رحمان اور بھگوان میں فرق کیلئے تو پاکستان بنایا گیا کہاں غیرت مر گئی تھی ان ملہوں کی وہی بلاول جو اس کے ساتھ کھڑا ہے یہ تو وہی ہے جس نے دیوی کو پوجا جو بل یقید کفر و شرک ہے تو وہاں اس کی ظہرت کی نجوش ماری آج علی بابا ہے اور چالیس چور اس کے ساتھ کھڑے اور یہ پھر اپنے آپ کو دودھ میں دھلا ہوا قرار دے کر اقتدار کی کرسی کی طرف بڑھنا چاہتے ہمارے حافظے کمزور نہیں اگر کسی کو شوق ہے فضل الرحمان سے میری ڈائریکٹ لائیو گفتگو کر آئے میں دو منٹوں میں اسے الڈا کر کے بتاؤں گا کہ کل کے کانگریسی ملہوں میں اور اس میں کچھ فرق نہیں جمعیت علماء ہند کا جو کل کا ایجنڈا تھا آج وہی ایجنڈا پاکستان کے اندر ہندوں کی خوشنودی کے لیے کشمیلیوں کا گلہ دبانے کے لیے یہ شخص لے کے آگیا ہے ہمارے 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 ہمارے